موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حضب حال میں ہوں آپ کا میزبان فرید رئیز اور ناظرین آج آپ کی ملقات ایک بار پھر امریکی صدر جو بائیڈن، سابق صدر براک اوباما اور ریپبلکن پارٹی کے سابق صدر ڈانالڈ ٹرمپ صاحب سے کروا رہے ہیں کہل وہ چار دن جڑا صاحب کا کہنا پھر توانو کہنا پنا امریکہ کے مجودہ صدر چاچا ٹرمپ وہ تک کل یاد رکھی جنہاں مرجی ڈاک لینے جنیاں مرجی راوانچر کا اپتاں گھڑیاں کار دینے جننے مرجی سپیڈ بریکر بنا دین جننے مرجی بیریر کھڑے کار لینے اپا میکل ٹینرہ نل سڈکان ٹاک لینے ٹرمپ پہنچے ہی پہنچے بائیٹ ہوس اپنا لین مقدمے کار لین میرے مخالب جو کرنا ہی نہ کار لین میرے خلاب کار دین بچھاک جننے مرجی یادر پتر بائیٹ ہوس پہنچے گا ٹرمپ پھول جا سکتے ہی ہماری لاش سے گزر کے ہی تمہاری تک ہوس جا سکتے ہو پتر لاشان تم باٹ ہیا تو میں یہ سٹاں گا جی میں سلطان رائے سے مولے جا رہے سے سٹاں گا مینو پت چو کہ تاستیتا بائٹا اسدے چھلے دیا داستا کہ ٹرمپو تہی نو بائٹا اسدی کندے آہ اور تیرے بعد بائٹا اسے چو گلائی نہیں رہی جا مینو تہ بائٹا اسدے ایک بندین کیا ٹرمپو تیرے لئے بائٹا اسدے بوئے آپ پہی کھول دے آپ پہی باندھ ہون دے آہ تیا بابا سمیدہ نیری چلندے آہ اچھا باگی باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن وائٹ ہاؤس میں چھلے دے کہاں سے آگئے پوت تو چھلے دیا دی گل کرنا ایک گل یاد رکھی بائٹا اسے جین پوت بھی پھر دیا اچھا روان دیا ہوتے روان آج کل بائٹا اسے سارکٹا بابا بھی رہی دا وائٹ ہاؤس ہے ہاؤنٹڈ ہاؤس ہے او دو بھی خطرناک بڑے ہیں او جیڑا بابا نا سارکٹا او والا بابا جیڑا فلم دے ویچ جنگل چھ ڈاک بنگلی چھو ادی رات رو لال ٹین لیا کے باہر نہیں نکل دا اچھا اچھا او والا بابا آج کل بائٹا اسے چھ رہی دا آپ کی نائٹ میر اور الیم سٹریٹ کی تو بات نہیں کر رہے ہیں اوہ سامنے بیٹھا ہے سامنے تیرے اچھا رم صاحب روحیں یہاں پر بھی ہیں یہ پیچھے گھر میں اس کارچ ہاں جی باقی ہاں اس کارچ روما رہی دیا ہاں جی بالکل اچھا اچھے رہی دیا روما ہے جی ہاں جی ہاں ہاں چچیوں ہاں 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 جو بائیڈن صاحب آپ غصہ نہ کریں یہ ویسے ہی سٹھیا آگئے ہیں نہیں نہیں میں غصہ نہیں کرنا ویسے ہی یہ ہارا ہو شخص ہے ڈپریشن زدہ شخص ہے یہ فرید صاحب ایسے بندے ایک فلم میں کام کر کے نا اپنے نام کے ساتھ ساری زندگی فلم سٹار لگا لیتے ہیں اور جس فلم میں کام کیا ہوتا ہے اس میں پینا بھی ہلمٹ ہوتا ہے شکل ہی نظر نہیں آتی اور وہ فلم چلتے بھی پاؤنا کا کھنٹھا ہی ہے جو مرجی کارلب ہو جو مرجی کارلب ہو توا نوم دیاں گلاں تُزھی ہون میرا کماڑ چیک کرنا فرید پوتر اوہ یہ تھی ایمیں جیلس ہون دے برنا میں تے ہر روز بندے نا جاری لالائی جنہیں ساری زندگی مریقہ ننو گالان کر دیاں اجاد کرو جینا کوڑیا والا بندہ شمالی کوڑیا کا صدر جی کم جون ان کیسی جا رہی ہو دے نا لائی ہو دے نال میں رالگے ٹکر مار گئے اٹھان توڑ دا رہاں پھر پیوٹن ساری زندگی امریکہ دا بہری رہیا میں اے ہو جی ہو دے نا پیل گولی گھٹیا اوہ تے میں چوڑی توڑ فرینڈ بن گئے رام صاحب اپنی پہلی صدارتی مہم کے دوران آپ نے پیوٹن کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ وہ براک اوبامہ سے کئی گناہ بہتر لیڈر ہے وہ تے پوتے تے شاک بھی کییا وہ پڑا اکلماند آدمی پیوٹن یہ تے ہمیں پاگل جیا یہ تے ہوتا تے کمپیریزن کرنا ان جی ہے جو میں تُس ہی مڈرن کڑا یہ تے پیالا راکے تے نال دو جی ایر ہی گرم کی تی پرنچ بڑا پیوٹن تے بڑا مانڈرن مونڈا پت یہ تے نام راج جو دو مریقہ دے صدر وہ دو بھی کروڑا بیچ کڑی لیا گیاں دا سی یہ کڑی کڑی کھول کے نوکر نے بیگھی بیچ پکوڑا ہی کوئی نا وہ نے بھی بھر نئی چھڑیا کیا کہ ہڑیا پیوڑی پکوڑی تے دھا آپ کڑا ہی چھاڑ مارنی پیوڑی جا پیوڑا کسی سیاڑے کو پوچ وہ تے دسے گا کہ بزاری چھڑیاں کارتی لون میر چھگیوں دی تو پوٹ کڑی بھی رہن دیا کر پوڑی چھلیا آیا کر پوٹ پیوٹن تے نال تے اس مونڈ دا کو کمپیری یا نہیں ہے پوٹن تے نال تے ایم پوٹن تے نال تےawہ جا پوٹن تے نال تے یہ تے سرم کے محو جی کہن دے نا کہ کیا بات فرید باغو، فیمیلی .. تے ہر فنکچن تے ہر بیاچ کڑیان مینگ نو کے نیا دیا اچھا سر بشیرہ فلم مے بنو رانی بڑی دلگیر چی انہ نے تے دے جائی دیکھو جرا کمپیری ان ہو رہا پوٹن دا رشیہ دے ستر دا تے تے دے دے ہماری کال کو باددہ نہیں کردہے ہیں سب بڑوں پدھا کہ پورا امریکہ ٹرمپونہ عشق کردہ ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں پورا امریکہ آپ سے عشق کرتا ہے آپ کی ایپٹوٹ سوشل کی اوپر 18 ماہ میں اسرے 20 لاکھ فالوورز ہیں کہاں کا عشق کرتا ہے پوتے بھی مخالفہ ڈی سادشین آجا ایسے ماف کرنا بھی لکھ بندہ بھی کو کاٹن ہوندہ جنہا میں نحن فالوں کیتاا لائک کیتاا وہ یہاں تین ہے کہ یہ امریکہ جے جراحیب پیشا دے کنٹو ٹھا لوگ نے یہ امریکہ کے ما تھے پہ کلنگ کا ٹیکا ہے یہ واحد صدر ہوگا ہے امریکہ کا جس پر فوجداری کا مقدمہ ہے جس پر فوجداری کا مقدمہ ہے oh بہیر بہت موسیقی 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 جنہ مر جی چینل تے بھائے گوٹیاں دے درد دی دبائی دے سے جے بارہ سو تو پھالو اور بات کہتے مینوں بھائے نا تھلے جمین تے جا بھائی بارہ سو ساڑھے چھے لاکھے پندروں تو پہلے بابا جی شوگر دے دو آئی داس دے جس دن یوگا دی ویڈیو بنا آگے بابا جی نے سوٹی نا چینل تے تب بلے بلے آئے 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 قردیں ہا Latino پت بند autre کے میں ہیں میں بابی اور مادل ٹرون پارک چس ہوئے رہے ساڑے تین سو بندیلی جوگ آ کر رہا ہوں دی ہے میں تو خود دو نہیں کہ یہ گلنہ تو ہریان ہوں دی ہے یہ ہو جیا بابا تو کسے چھوٹے قسمے دے مشاہریں چی صدارت کر دا بس اور جو تو بابی دے اپنے پڑن دی باری ہوں دی ہے تو بابا ساؤں گیا ہوں دا ہو پاہی اور تو بابی نے چنگا کام کر دے بھی اکھے نا لاؤ اور جا پر بابی دا دراما بے جا کے بڑا مزائے گا یہ دا سونا بابا پڑھاڑ بڑھا ہے بیٹھے یہ ہو جا بابا صرف اکھوں کردار اچھا کر دا کدھی کدھی جیب چٹا فی کٹ کے پوترینو دیندہ اور نال انہوں کانچے کہیں دا ادھر ادھر بے کے پتھ دعا کریں پھرشتہ میرے علنا بے اچھا ان کی جان چھوڑیں آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ پیشگوئیاں آپ بہت کرتے ہیں اور آپ کی پیشگوئیاں درست بھی ثابت ہوتی ہیں ایک پیشگوئیاں آپ نے کیا اور وہ بھی شہزادہ ہیری اور میگن کے حوالے سے کہ ان کی شادی باقی نہیں رہے گی شادی تو چل رہی ہے بڑے اچھے سے اچھا اور بتائیں اور کونسی پیشگوئیاں کیا آپ نے اور پتھ میں بابیچ بائیڈن ویگر ہی بائیڈ ہوس کانچے کیا سکے کہ یہ مانگلالے دن تُو اپنے بادھروم دے خورے ہی چھو تے لکیں گا اچھا اور ای بھی نال کیا ہی کہ چوکنا تیرا باد جا بے گا اچھا کہ مانگلالے دن چھا می بھون آگیا گیا اور نیشہ ایک ہی کہہ گیا ہاں پر چوکر چوکنا باچ گیا ای بھی پیشن کوئی تری خلص دی بابا مانگلوں نے بادھروم دیگا بادھروم پوتھر امریکہ اچھ ایک دن پچھے ہوندہ ہو تھے منگل سی اتھے بہت سی ایک کتہ دن کے پچھے ہو جے انہیں بابا دیکھنا ضرور ہے بابا میں نہیں دیکھنا بابا بابا اللہ دیکھ دا ناظرین یہاں پر وقت ہو آئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ روئیے لو جی آج پھر کوئی آئے ہیں ملک ادم کے باسی ویلکم بیک خواتین و حضرات لو جی آج پھر کوئی آئے ہیں ملک ادم کے باسی ملک ادم کے باسی مولیلو مولانا بارے تم مولانے مردہ کو گا جی اوہ فن کے سلطان سلطان راہی راہی صاحب آپ کے تاروف کی تو ضرورت ہی نہیں آپ کی آواز ہی کافی ہے سلطان راہی صاحب حضب حال میں تشریف لائیے کیا بات ہے ببر شیر فرید صاحب بڑھ کی ایسی ماری ہے راہی صاحب نے کہ ساری دنیا ہی پہن ہوئی فرید باؤ جی بڑھ کے مارنے والے سلطان راہی کو تو ساری دنیا جانتی ہے مگر اس سلطان راہی کو کوئی نہیں جانتا جو گھر میں اونچی آواز میں بولتا ہی نہیں تھا واقعی راہی صاحب آپ کی زندگی کا یہ پہلو بڑا دلچسپ ہے اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ نیجی محفل سے یہی سنا کہ انتہائی آجز انسان تھے بلکہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو لوگ نہیں جانتے سلطان راہی صاحب نے بہت ساری مساجد تعمیر کروائیں مذہب سے ان کا ایک بڑا گہرہ لگاؤ تھا اور یہ بات بھی بہت اہم ہے اور معلوماتی ہے کہ سلطان راہی صاحب بہت اچھے قاری تھے تلاوت کلام پاک بہت خوبصورت انداز سے کیا کرتے تھے فرید صاحب انہوں نے کھانا بھی ساری زندگی زمین پر ہی کھایا ہے اور سوتے بھی زمین پر تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس زمین کے ساتھ جڑ کے رہو ایک دن اس کے اندر جانا ہے انتہائی آجز آدمی تھے فرید باؤ جی جب میں نے کام شروع کیا تو اس وقت ہمارے فلمی پردے پہ بڑے لائٹ ووڈ کی رومنٹک فلمیں چل رہی تھیں تو میں نے ذرا یہ اینگری ینگ مین کا رول کیا ذرا تھوڑا سا آواز کو علیدہ کیا اس کی پچھ آئی کی صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے اور میں تو بیشی جٹ مولا جٹ بنا تھا لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے مگر اب تو ہر بندہ ایک دوسرے کے لیے مولا جٹ بنا ہوا ہے ہر شخص بیشی جٹ نظر آتا ہے ہر شخص اپنی پچھ کو ہائی کر بیٹھا ہے لیونگ سٹائل ہی لوگوں کا اتنا لاؤڈ ہو چکا ہے آوازیں اس قدر پھٹ گئی ہوئی ہیں کہ اب تو کان پھٹنے والے ہو گئے ہیں میں حیران ہوتا ہوں یہ دیکھ دیکھ کے کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اب تو ہر گھر میں ہر بندہ سلطان رہی ہے رائی صاحب ایک سوال میرے دل میں بڑی دیر سے آیا اس کا تو جو آپ دیں ذرا یہ انجمن میڈم جب آپ کے ساتھ رمنٹنگ گانا پروفارم کرتی تھی تو آپ ان کو دیکھنے کی بجائے ادھر ادھر کیا تلاش کرنا شروع کر دیتے تھے تمہیں تلاش کرتا تھا تم کدھر ٹیر ہوئے ہوئے ہو پہلے تو میں تمہارا شکریہ دا کروں گا کہ تم انجمن کی بجائے مجھے بھی دیکھتے رہے ہو جب آپ کے ساتھ رہے ہوئے ہو اس سائن لوگ کا میں پنجاب کا گبرو بنتا تھا اور پنجاب کے گبرو کی اکھ میں ہیا ہوتی ہے میں پنجاب کے جوانوں کو یہ بتاتا تھا کہ عورت کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے اکھ میں شرمیہ ہونی چاہیے واہ بڑی گالے رائی صاحب تم نے میڈم انجمن دے کول کھلو کے انہوں نہیں سوڑھے گوگا جی تے انہوں بے کے سین میں جو مرنہ لاؤیا ہوں دا سی اچھا سلطان راہی صاحب آپ نے آغاز تو تھیٹر سے کیا اور بعد میں پنجابی فلموں کے شاہنشاہ بن گئے آپ سب لوگوں کا ایک بات بتاؤں آپ سب کا تعلق تھیٹر سے ہے سلطان راہی صاحب کا اوپن ائر میں اردو کا ایک کھیل اس وقت دیکھ رہے تھے پی ٹی وی کے مشہور پروڈیوسر آریف وقار صاحب انہوں نے ان کا کھیل جب دیکھا اتنی اچھی شین قاف کے ساتھ اردو بولنے والا پنجابی میں ایسا کمال کرے گا کبھی سوچا بھی نہیں تھا پرید اداکار تو اداکار ہوتا ہے وہ جس کردار میں بھی ڈھلتا ہے وہ کردار اگر اس کے اندر سے بولتا ہوا نظر نہ آئے تو اسے اداکاری چھوڑ دینی شاہی ہے لو جی پھر تے سارے ہیں نو شرنی پیانی اداکاری نہیں عبارت جی آپ کمال اداکار ہیں جی لو جی میں آتے پاس گیا جی گوگے تینوں کے اورکہ میں لبڑا پڑھا ہوں نئی یار آپ سارے باقبال ہیں آپ لوگ جو محنت کر رہے ہیں اللہ تعالی اس کا پھل ضرور دیتا ہے میں جب نئے نے آیا فرید تو مجھے ایک ڈیریکٹر نے کہہ دیا کہ بیٹا تم تو کبھی بھی آرٹس سے ہی بگ سکتے ہیں میں نے اس کے ساتھ سیدھا ہونے کی بریائے محنت شروع کر دی اور اللہ تعالی نے بڑی عزت دی گینیز بک کا ورڈ ریکارڈ میں میرے دو ریکارڈ موجود ہیں اچھا راہی صاحب آغاز میں تو آپ نے چھوٹے بوٹے رول ہی کیے فرید رول چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا دیکھیں رول چھوٹا بھی ہو تو بڑا آرٹس سے بڑا بنا دیتا ہے اور کسی وقت بڑے رول کو بھی میرے جیسا نالائک چھوٹا کر دیتا ہے لا راہی صاحب تاڑے رول کیتے ہیں کہ آئی تک کافیوں ڈے نے آگو گا جنہوں سورے جاندہ سی مولو جٹ پڑھن کے جاندہ سی ہلسیا جی 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 شروع شروع اکواری سادہ گیا پھنے سورے وہ نا پھڑ کے اور مہارے ہیں لامے آپ پا آگے مہارے ہیں پھر مولا جان پڑھن کے جاندہ رہے ہیں انہوں نے دیشت پاوڑ باستے ہیں بھاریا کیوں ہوتا بس کی دسیے رائی صاحب پنجمی برا کے در سالان مانگ بیٹھا ہے ساس نے پھر انہوں دویاں نہ مہارے ہیں اسال گالباس ہو گوری صاحب سالی نیاں والیاں چوریوں ہیں تو یہ بھی جیب چھو نکلی ہیں والیاں بھی لالا جی کوئی گولڈ دیا نہیں سی ایمی آرٹی فیشل سی اور جنہ آرٹی فیشل والیاں بھی مارے ہو کنے گو قریب سال ہوئے ہیں اچھا سلطان رائی صاحب انیس سو بہتر میں آپ کو فل بشیرہ میں مرکزی کردار ملا اور اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا مرید پڈیوسرز کا رش ہی اتنا لگ گیا کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا اور پھر انیس سو پچھتر میں احمد عدیم قاسمی کے افثانے گنڈاسا پہ بننے والی فلم ویشی جٹ نے آپ کو سپر سٹار بنا دیا فرید میرے نزدیک سپر سٹار بننا کوئی کبال نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ سپر انسان بننا چاہیے کیا کہنے سے آپ کو چاہیے کہ آپ گناسا پکڑ کے ظلم فریم منافقت اور ہیرا پھیری کے سامنے کھڑے ہو جائے یہاں گناسا پکڑنے کی بریائے سب نے قاسا پکڑ لیا لوگوں کو بس یہی یاد ہے کہ مولا جٹ بڑا لڑاکا تھا گناسا پکڑ کے دشمنوں کے مگر چڑھا رہتا تھا یہ یاد نہیں رہا کہ مولا جٹ غیرت بند بھی تھا محنت کش بھی تھا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کرتا تھا مزرگوں کی ایک کعواز پہ دوڑا چلا آتا تھا جناب ایسی ہی نہیں آج تک مولے جٹ کا لوگوں کو ڈائی لگ یاد کہ مولے نو مولا نا مارتے مولا نہیں مارتا آئے 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 رائی صاحب یہ ڈائی لگ تو میں بہت بولے آیا کیوں نے جی یہ فن دے سلطان ہوئے نہیں تسی کھاڑ پین دے سلطان ہوئے واہ حی Alley آپ ان کےavourے روٹی سے روٹی نہیں کального رائی صاحب آپ نے 804 فلموں میں کام کیا 5808 понадب پانچ پشتو ایک سندھی اور باقی زمانے یاد اس نے حالی ووڈ ڈالے میرا گھن Îngلیش filming boy DI سا ہی واہ رائے صاحب تسیل تے صندی فلم چی کام کی تھا نا گوگے نے ارپی فلم چی کام کیتا جے وہ تچہ تا گونگے تا پاتھ سی رائے صاحب ہے زولفی نے انگلیش فلم چی ٹائٹل رول کیتا جے پنک پینثر دا ہیرو جے اور رائے صاحب غوری نے زندگی دے چی کوئی فلم کیتی یہ جید یہ دے بیاد اتے بنیس اور سو فلم میں چی ہیرو تو بہتے بچے ہیں دے کلوز لگے اچھا رائے صاحب بسا دے اترا اب کچھ تھوڑی سی تنقید بھی حکم رائے صاحب آپ کے دور میں فلم انڈسٹری اروج پر تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج فلم انڈسٹری جس حال کو پہنچی ہے اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کو خود کام نہیں آتا دیکھئے میں نے تو ساری زندگی کریکٹ ایکٹر بننے کی کوشش کی آپ میرا تھیٹر دیکھیں میری آغاز کی فلمیں دیکھیں یہ ایسے نالائک لوگ تھے کہ ایک میرا رول ہٹ ہوا ہے ویشی جٹ اس کے بعد مولا جٹ یہ اس سے نکل ہی نہیں سکے ہر رائٹر نے ہر ڈیریکٹر نے مجھ سے مولا جٹ کروانا شروع کر دیا میں نے کہا تھا ان کو ان کے پاس اگر کوئی پاورفل علیدہ سٹائل تھا تو وہ اپناتے سب لوگ مولا جٹ کے پیچھے لگ گئے اس میں میرا کیا قصور ہے جی بلکہ میں تو یہ کہوں گا فرید صاحب میرے دل کے اندر جو کریکٹ ایکٹر بننے کی حسرت تھی اس کے پورا نہ ہونے کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہے بلکل ٹھیک اور ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک گریٹ کا ہمارے ساتھ رہیے چچا یا تایا کا بھی آپ احسان نہیں لینا چاہتے تو پھر تو فوری طور پر انشورنس کروالی نہیں چاہیے بچوں کی کر لیں جی میری تو اب عمر گزر چکی ہے بہت اچھے آپ کے اب بزرگ بان کے سائٹ پر ہٹ رہے ہیں جنار ملکس پاک جن چیلنجز سے گزر رہا ہے اس میں ایک عام آدمی کے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں ایک عام آدمی کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہی ہیں بہت شکریہ خدا حافظ جی خدا حافظ ماں جی خدا حافظ انشاءاللہ آؤں گا پھر آؤں اے یہ تو کتنے سارے لوگ باہر ہی کرتے ہوگئے کیا علیہ جناب السلام علیکم علیکم السلام یہ تو کمال ہو گیا بھئی آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئے کیا علیہ فرید بھائی خیریت ہے لیکن آپ کون ہیں یہاں شو میں کیسے چلے آئے ہیں ارے بھائی میں ذرا یہاں آتا ہوں امہ فریدہ ہے نا ہماری خالہ ہی لگتی ہے ان کا بیٹا جو ہے نا افضل جو جرمنی ہوتا ہے وہ اپنا کلاس فیلو ہے اچھا تو اس کو پھر ماں جی کی ڈیوٹی دیتا ہوں میں آگے کبھی کبھی انچے مل لیتا ہوں اور چنائیے اور فرینکلیس ایسے دکھا رہے ہیں ایسے مارے کلاس فر لو ارے فرینکلیس کیا میں تو کہتا ہوں ہم لوگ تو بالکل چانے بہچانے لوگ ہوتی ہیں آپ کے چاہنے والی ہیں بھائی مجھا تاروف تو لینے دو آپ لوگ سارے بات کر رہے ہیں مجھے پوچھنے تو دو اگر ہے کون یہ آپ لوگ فری ہو گئے ان سے ارے فرید بھائی کیا حال ہے آپ کا باپی بچے ٹھیک ہے میرا نام حسد بھٹا ہے ہاں کراچی میں ملاقات رہی ہے مجھے تو یاد نہیں پڑتا اچھا آرے ابھی یاد کروائے دے تو بھائی میں اصل میں انشورنس ایجنٹ ہوں تب ہی آپ جو ہے وہ کڑی سے کڑی ملا رہے ہیں کہ کئی نہ کئی ملاقات نہ بھی ہوئی ہو تو آپ ملاقات نکال ہی لیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے ملے ہوئے ہیں آپ اب بڑے آدمی ہیں آپ کوا پہ جال دیا ہے بھائی تو یہ سارے تو میرے ایک دوست کے دوست ہیں اگر آپ ہمارے دوست کے دوست ہیں اس دوست کا کوئی نام تو ہوگا جس نے ہماری طرف بھیجے آپ کو بھائی نام بھی بتا دیتی ہے جیسی آپ کی صحت ہے آپ کو تو فوراں انشورنس کرا لے لی جائیے اور زنائیے لگے لیے اچھا بھٹا صاحب آپ تشریف رکھئے لیکن یہ کہ بہرحل انشورنس ایجنٹ ہے یہ آج کسی کو انشورنس یہاں سے کر کے ہی جائیں گے لگتا ہے اس میں کوئی زور زبردستی تھوڑی ہوتی ہے یہ تو فائدے کی بات ہے اور فائدہ دوسرے کا وہی سوچتا ہے جو کوئی آپ کا ہمدرد ہوتی اب بھائی یہ جو انشورنس ہوتی ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے انسان کا چچا یا تایا ہوتی ہے بھٹا صاحب کیا مطلب آپ کا یہ اگر اللہ نہ کرے والد محترم انتقال کر جائیں تو اس کے بعد بچے کو یا چچا سمالتے ہیں یا تایا سمالتے ہیں تو بھائی اگر چچا یا تایا کبھی آپ احسان نہیں لینا چاہتے تو پھر تو فوری طور پہ انشورنس کروالی چاہیے بچوں کی کر لیں جی میری تو اب عمر گزر چکی ہے بہت اچھے آپ کیا پس ارگبان کے سائٹ پہ ہٹ رہے ہیں جنا دیکھیں آپ کی انشورنس تو انتہائی ضروری ہے میری جی اور میں نے انشورنس اس لئے ہی نہیں کرانی کہ مجھے انشورنس سے اور دھوہے سے سر تلتی اور میں نے انشورنس اس لئے نہیں کرانی میری تائے اور چچے کے ساتھ بول لڑائی بھائی اس وقت تو آپ مجھے اپنا دشمن سمجھ کے تو انشورنس سے جان چھڑوانے کے بہانے لگا رہے ہیں جب میں آپ کے سامنے انشورنس کے فائدے رکھوں گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اصد بھٹا ہی صرف آپ کا ویلویشر ہے اصد بھٹا صاحب آپ جتنے بھی انشورنس کے فوائد گنوالے یہاں لوگوں کو دو وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو رہی ہے آپ ان کو انشورنس پالیسیز بیچ رہے ہیں جب میں ان کو بتاؤں گا لہا کہ کس خطرناک صورتحال سے یہ لوگ گزر رہے ہیں تو پھر یہ کہیں گے کہ بھائی روٹی سے پہلے انشورنس ہونی چاہیے اوہ یار ایسے کون سے خطرناک حال آتا ہے کہ روٹی سے پہلے انشورنس ہونے چاہیے بھائی جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ مجھے دھویں سے الرجی ہے آپ کو معلوم ہے اس وقت پولوشن کتنی زیادہ ہے گاڑیوں کا دھویں آن اور پھر یہ فیکٹریوں کے دھویں ہیں اور پھر آبو ہوا میں اتنی زیادہ پولوشن ارے بھائی اتنے خطرناک ہے یہ لنس کے لیے انسان کے فیبریں خراب ہوتے ہوئے ایسے وقت تھوڑا ہی لگتا ہے اور اگر اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو جائے تو پیچھے آپ کے بچوں کا کیا بنے گا اوہ بھائی میں نے تو لاؤفٹر کے لیے کہا تھا دعا میرے بچوں کے پیچھے پڑھ گئے اب جو شخص صرف لاؤفٹر کے لیے زندگی گذار رہا ہے اس کو کیا معلوم کہ یہ کتنی سنجیتا بات ہے انشورنس لاؤفٹر سے ہی تو زندگی بڑھتی ہے آپ بات ہی موت سے شروع کرتے ہیں موت تو سب کو آنی ہے آج اگر ان کو آئے گی تو قل ان کو آ سکتی ہے بہت اچھے دیئے کہ دونوں دفعہ ہی آنی ہے لو جیے ثابت ہو گیا کہ صاف سترہ بندہ بھی منغوس ہو سکتا ہے ارے بھائی اپنے بھوک کی کرانا بھوک کی نہیں ان کی تو ان کے لازمان میدے کی ہونی چاہتے ہیں دیکھئے ان کا سب سے زیادہ جو کام کرنے والا حصہ ہے وہ تو میدہ ہی ہے تو مایکل جیکسن نے جیسے اپنی ٹانگوں کی انشورنس کروائی ہوئی تھی اپنے بازوں کی کروائی ہوئی تھی اپنی گردم کی کروائی ہوئی تھی جو جو پارٹ ان کے زیادہ ورک کرتے تھے انہوں نے ان کی انشورنس کروالی تھی تو گوگے میاں کے بھی میرا خیال ہے میدے کی انشورنس ہونی چاہیے چونکہ خود تو یہ کم ہی ہلتے کلتے ہیں میدہ ہی کام کر رہا ہوتا ہے زیادہ اوہ یار اس کا مطلب ہے مجھے اپنے دماغ کی انشورنس کروانی چاہیے جو چوبیس گھنٹے کام کرتا رہتا ہے اس کا مطلب ہے آپ غریب آدمی ہیں نہیں نہیں دیکھئے پاکستان میں تو صرف غریب آدمی کا دماغ چوبیس گھنٹے کام کر رہا ہوتا ہے اور صرف ایک ہی بات سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرا گیا بنے گا تو یار اس کا مطلب ہے دھیلے کو انشورنس کی نہیں کیش کی ضرورت ہے خرید بھائی کیش تو پہلے یہاں میں کچھ جمع کروائیں گے تو پھر ان کی پولیسی شروع ہو جائے گی جب پولیسی شروع ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ان کو پھر کیش بھی ملے گا اور جب یہاں فارم فل کیجئے اور یہاں پہ یہاں پہ زخصت کر دیجئے یہاں پہ آپ کے پاس کلم کلم تو میرے پاس بھی ہے میرا خیال ہے کہ اب ان کی انشورنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ سب لوگ ہی انشورنس پہ رضا مند ہو جائے گے یہ لیے بھائی میں آپ نے بیگم سے پہلے ڈسکرس کروں کہ مجھے کروانی چاہیے گے دیں لو بھائی یہ تو پھر دو پولیسی ہو گئی اب آپ جب بھائی کو بتائیں گے تو انہوں نے تو ست لگا لیے کہ پہلے پہلے میری انشورنس ہونی چاہیے کیونکہ خواتین کو تو پیسے کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں ہمیں تو اس میں عصا دینا چاہیے آپ پھر ایسے کیجئے آپ کے گھر آتے ہیں بابی کی اور آپ کی انشورنس ہی گٹھی ہو جائے آپ کو تو لازمان انشورنس کروالینی چاہیے کیونکہ آپ تو کسی وقت بھی گونسلے سے نیچے گر سکتے ہیں حسد گھٹا صاحب تشریف رکھیں یہ انشورنس کا دفتر نہیں ہے آپ نے ان سب سے فارم پہ دستخط کروانا شروع کر دیا آپ تشریف رکھیں وہاں اے بھائی ظلفی میاں ہماری بات سے بتاتے ہیں بہت تشریف رکھیں بھائی جان یہ پروڑا ہو رہا ہے اس میں جھکتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں تو ایسی بات تو نہیں ہے ہم کوئی جھکتیں کرنے تھوڑی آئے ہیں ہم تو حقیقت بیان کرنے ہیں آپ خود ہی بتائیے کیا یہ گونسلے سے گرنی چکتے ہیں فریض صاحب خدا کے لئے روکے اس خوفناک آدمی کو ایسی اُٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے ایسے بندے کچھی عبادی میں جا کے کہتے ہیں میں پانچ پڑے ہیں انگریز آدم لو باتا ہو لو باتا ہو غوری صاحب گبرانی کے کوئی بات نہیں ہے انشورنس کرانے کوئی بری بات نہیں ہے پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے پوری دنیا میں انشورنس کی جاتی ہے اور مست ہے ضروری ہے ہر انسان کی انشورنس ہونا ضروری ہے وہاں پہ اور اس کے فوائد بھی ملتے ہیں لیکن یہاں پاکستان میں علمیہ یہ ہے کہ ہمارے آج جس طرح کی بیروزگاری ہے بہت سارے لوگ اس طرح سے انشورنس ایجنٹ بن جاتے ہیں ان کو کمیشن کا لالج دیا جاتا ہے اور پھر یہ جو ہم کہتے ہیں کہ چپک جاتے ہیں پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں وہ ان کو ٹارگیٹ دیا جاتا ہے دن بر کا کہ آپ نے اتنے لوگوں سے ملنا ہے دوستوں سے ان کے دوستوں سے رشتے داروں سے اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر وہ کسی نہ کسی کو اپنی انشورنس پالیسی بیچ دیتے ہیں تاکہ مہینے کے آخر میں ان کا کمیشن بن جائے سترہ، ٹھارہ، انیس، بیس، بیس، بائیس بائیس تو ہو گئے ہیں تارگیٹ تو پورا ہی کر کے جاؤں گا دیکھا اس بچارے نے اپنا صرف تارگیٹ پورا کرنا ہے ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ روئیے اور پھر اور سناو یہ وہ فکریں ہیں جو ہم ادا دین بولتے رہتے ہیں اور سناو جناب ٹھیک ٹاکو اور پھر اور پھر اور پھر اور پھر اور سناو یہ وہ فکریں ہیں جو ہم ادھا دن بولتے رہتے ہیں ایک بندے کو کہتے ہی جاتے ہیں اور جناب پھر اور جناب پھر اور جناب پھر اور پھر کتاں اور کیا کیا سنائے یعنی آپ اگر اپنے عوام کی طرف دیان سے دیکھیں نا جی گور کریں تو آپ کو ہر دوسرا شخص لگے گا کہ ٹائم پاس کر رہے پچھا یعنی زندگی جیتے نہیں ہیں بس زندگی غیارتے ہیں آپ دیکھیں نا آپ گلیوں ملوں میں چلے جائیں تھڑوں پہ بیلے بیٹھے ہوئے لوگ دکانوں میں اپنا مارکٹ ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو وازیں دے رہے ہیں بار کاؤنٹر ہے یا گدی ہے جو نکر پہ دکان کی آمنے سامنے کے لوگ باتیں کر رہے ہیں اچوچی ہوایوں میں اب دفتروں میں چلے جائیں با خدا آپ کو ہر دفتر میں یہ لگے گا کہ وہ پانچ بجنے کا انتظار کر رہے ہیں کب پانچ بجنے اور ہم نے جانے ہیں کوئی اس ذین سے یا اس کیفیت سے آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ وہ لوگوں کا کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی سائل آئے اور میں اس کی سنوں اور اس کا کام کروں بلکل کوئی بندہ ایسا آپ کو تقریباً نائنٹی پرسنٹ دفتروں میں بندے جو ہیں وہ آپ کو نئی نظر آئیں گے کام کی طبیعت سے بیٹھے ہوئے ہیں اور عزیزی گوسپ زیادہ تر ہے وہ جو بات تم نے کی اور سناو اور سناو بس ایک دوسرے کی سننی ہے ادھر ادھر کی بات کرنی ہے ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ بے کام کی چیزوں کے بارے میں گفتگو کرنی ہے لیکن کریٹیو پروڈکٹیو کوئی کام وہ کوئی نہیں ہوئے بلکل نہیں کوئی ترقی کوئی سوچ ایسی جس سے کوئی اچھائی نیر آئے آپ موبائل فون ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم موبائل بہت استعمال کرتے ہیں ہر بندہ موبائل لے کے بیٹھا ہے موبائل چوچل میڈیا چوچل میڈیا کر کر کے ہم نے تو کن کھائے ہوئے ہیں آپ اس کی طرف بھی دیکھ لیں موبائل جنہوں نے پکڑے ہوئے ہیں نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں نا جی وہ اسے ایسے ہی وہ سکرول کیا کہتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں کوئی مقصد نہیں کوئی نالج نہیں کوئی انفرمیشن نہیں آسل ہو رہی اہم ہی باس ہے ایکی ہے ایکی ہے یہ ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ مشاہدہ ہوا ان کے پاس چیزیں آتی ہیں کوئی بھی چیز ان کے پاس آ رہی ہے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ان کا ایک مشغلہ ہے اس کو آگے فارورڈ کرنا ہے ان کو آگے شیئر کرنا ہے اچھا بغیر کسی مقصد کے کسی مصرف کے اگر میرا اس میں کوئی کام نہیں ہے مجھے بغیر کسی وجہ کے ٹیک کر دینا ہے اور ٹیک کر کر کے آپ کو جو ہے وہ آگے بھیج رہے ہیں پائی جی آپ صبح سوتے بیاں اٹھے نا جیسے بندہ سوتا بیاں اٹھے تو لاغ دا نہیں باہر بارش ہوئی یہ آ رہے تھے چنلی پڑی پردہ چوکے میں خود بارش ہوئی اندھی اس طرح موبائل چوکے میں خود بارش ہوئی اندھی آئے آئے مطلب گوڈ مارننگ اور پتہ نہیں کیا کیا اور لطیفے اور فضول باتیں اور سیاسی ٹچ کریں اور گندی پوست بڑا ہوتا ہے موبائل یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کس طرح یہ سوچ لیں کہ ہمارا ملک ایسے ٹھیک ہو جائے گا ہمارا رویہ جس طرح کا ہے اس رویہ سے کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ میرے ساتھ میری زندگی میں کوئی بہتری آ سکتی ہے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا پہ جو لوگ ترقی یافتا ہیں ان کی حالت کیا ہے جپان میں ایک سروے کروایا گیا سروے عجیب سا تھا سروے یہ تھا کہ لوگوں کو زیادہ لوگوں کو کون سا رنگ پسند ہے تو اس سروے میں پتہ چلا جی کہ بائٹ رنگ پسند ہے پھر اس کی وجہ جو ہے وہ لوگوں سے پوچھی ساتھ بائٹ رنگ کیوں پسند ہے انہوں نے کہا جی کہ بائٹ کے علاوہ اگر کوئی رنگ زین میں ہو تو اس پر ٹائم لگتا ہے آپ پھر میچنگ میں چلے جاتے ہیں بہت اچھا کہ اس کلر کی میں نے اگر شرٹ لے لی ہے تو اس کی میچنگ میں پینٹ کون سی ہوگی اس کی میچنگ میں ساکس کون سی ہوگی اس کی میچنگ میں پھر ٹائی کون سی ہوگی وہ کہتے ہیں جی سفید رنگ جو ہے وائٹ وہ لے کے جو مردی اس کے ساتھ پہن کے نگل جاتے ہیں اچھا لگتا ہے صرف اس لیے وائٹ رنگ جو ہے وائٹ کلر لوگ زیادہ خریدتے ہیں کہ اس پہ ٹائم ضائع نہیں ہوتا اور ٹائم ان کے پاس نہیں ہے آئے 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 آپ جا کے دیکھو یہ کپڑوں کی دکانوں پہ ہماری بہنیں بیٹیاں میں اکثر کہتا ہوں کہ رات کہ ساڑھے بارہ مجھے آپ جا کے کسی دکان میں گھسے ہاں ہاں جی صاحب ساڑھے چھے سو ٹیوب یا بلب جلا کے چھات پہ نیچے کترے سارے تھان کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں اور بیسے ہو رہی ہوتے ہیں اور پہن جی وہ بڑا مدی ہے جی دیکھو تے صحیح رہا پہن جی ہاں جی یہ ہو رہا ہوتا ہے اور پہن جی آگے سے کہہ رہا ہے نہیں نا میں کہہ رہا ہی نا کرمچی مطلب اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس کہ حیران کن سارے کو دھر کے بار بلب لگا رہا ہو تو کوئی بندہ بھی رکھے کہ انہیں ٹھیک نہیں لگا رہے آپ مجھے پاڑی لگے دیں میں لگاتا ہوں تینوں تے اکثر کہیں دیں دیکھنا پاویی بیٹھیں یہ رہا چیکہ بادو چھوٹے ہیں نا بادو پچھاتے پچھاتے بچہ رہا کئی دفعہ پاڑی سے ڈگا ہے قدر ہم نے کی نہیں ہے وقت کی قدر ہم کرتے رہی ہیں جس نے وقت کی قدر نہیں کی وقت نے اس کی قدر نہیں کی جس نے وقت کو ضائع کیا وقت نے اس کو ضائع کر دیا حزیزی تم سوچ سکتے ہیں کہ میرے کمرے کا کللر وائٹ ہے اور بیچ میں تم پھرتے ہوئے جیسے لٹھے پہ مکھی بیٹھی دور سے نیارا جاتی ہے اس طرح تم کمرے میں گسے ہوئے دور سے زیر آ جاتے ہو دیکھ لو جیسی تم نے آج بتایا کہ جپانی کو وائٹ کلر میں میں نے چھ مہینے ہو گئے میں نے وائٹ کلر کر آیا ناظرین یہ تھا آج کا حضبحال جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات بابا ارفان الحق صاحب کہتے ہیں کہ رب انسان کو اس کی ضرورت کے مطابق کچھ نہیں دیتا بلکہ وہ اس کے ظرف کے مطابق اسے دیتا ہے اور ظرف ہمیشہ ماف کر دینے سے آتا ہے پرید رئیس کو اجازت دیجئے کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے اللہ حافظ